ہمارا جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت نظاریں ہیں یہاں سے دیکھیں ہریالی ہی ہریالی ہے دور دور تک السلام علیکم دوستو میں ہوں مضمیر رانا فائنڈر رانا چینل سے کیسے ہیں آپ سب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے صحت مند اور تندرست ہوں گے میں نے آپ کو دوستو پہلی ویڈیو جو میری تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو جو ہے اپنا جو ہے ہیڈ جو ہمارا ہیڈ ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں سے میری نہر نکلتی ہے تو آج میں ادھر ہی آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ہیڈ دکھایا جائے تو یہ والا جو میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیڈ ہے یہاں آکر وہ پانی رکھتا ہے یہاں سے میری جو نہر ہے یہ آتی ہے یہاں سے آکے پانی لگتا ہے یہاں پر پھر یہاں سے آکے بہاول پور کو پانی جاتا ہے یہ والی جو نہر ہے یہ یہاں سے جا کے پھر یوں جاتی ہے یوں جا کے پھر وہاں سے ایسے ہو کہ ادھر اس سائیڈ پر جو ہے وہ بہاول پور ہے تو یہ ہمارا میرہ ہیڈ ہے ہیڈ کی کچھ شکل دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہاں سے پانی جو ہے یہاں اس کے نیچے سے آتا ہے پھر یہاں سے جاتا ہے آگے یہاں پہ پانی سارا جمع ہوتا ہے یہاں سے نہر کو جو ہے وہ ایک طرح سے بند کیا گیا ہے درہ تنگ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ رکاوٹ لگائی جائے اور پیچھے پانی پورا کیا جائے یہ دیکھیں گے ہمارا جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت نظاریں ہیں یہاں سے دیکھیں ہریالی ہی ہریالی ہے دور دور تک یہ جو ہے یہ سامنے مل ہے آئل مل ہے یہ والی سارا آئل مل ہے یہ اسلام آباد ہے یہ اسلام آباد پولی اصل شہر نہیں اسلام آباد والا لیکن اسلام آباد پولی ہے اسے کہتے ہیں وہ دور آپ کو گائز ٹرافک نظر آ رہی ہوگی یہ ٹرالر ہوگیرہ جا رہے ہیں اگر گوھر سے دیکھا جائے تو یہ اس سائیڈ پر بہاول نگر ہے تو یہ بہاول نگر والی سائیڈ پر جا رہے ہیں ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ آج یہ سڑک بنی ہے کل سائیڈ میں ہی سڑک بنی تھی یہاں پہلے کچھی تھی یہ والی جو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ہیڈ کی جو ہے وہ کوٹڑی ہے جو ہیڈ والا پنسالی ہوتا ہے وہ یہاں پہ رات کو رہتا ہے جس کی رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ والی جو سڑک جا رہی ہے نہر کے ساتھ ساتھ یہ نئی بنی ہے یہ کل بنی ہے نئی سڑک کوٹڑی کے ساتھ ہی پینے کے لیے ایک نلکہ بھی لگایا تھا پانی پینے کے لیے تو یہاں پہ جو بندہ رہتا ہے تو وہ پینے کے لیے یہاں سے پانی استعمال کرتا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ والی جو نہریں ہیں یہ انگریزوں نے بنائی تھی اور یہ جو ہیڈ ہے یہ بھی انگریزوں کا بنا ہوا ہے آج سے تقریباً کوئی ڈیڑھ دو سو سال پہلے کا تو یہ تب کا ہے اور اس کو رینیو کروایا تھا نواب صادق پنجم نے تو لال سوہانرا سے یہ نہر آ رہی ہے یہ پیچھے سے یہ ادھر لال سوہانرا ہے وہاں ہے اس ہیڈ سے یہ آ رہی ہے اور یہ انگریزوں نے بنایا تھا اس کو لال سوہانرا جو ہیڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بہت جلد ویزٹ کرواؤں گا تو کبھی چھٹی ہوگی تو میں آپ کو انشاءاللہ اللہ لال سوہانرا ہیڈ دکھاؤں گا لال سوہانرا ہیڈ کے ساتھ ایک پارک ہے بڑی زبردست پارک ہے چڑھیا گھر ہے وہاں پہ وہ آپ کو دکھاؤں گا میں اس کے ساتھ وہاں پہ ہرنوں کی رہائش گاہ بھی ہے ہرنوں کی چراغہ ہے وہاں پہ وہاں کو دکھاؤں گا تو لال سوارے کا سارا ہیڈیا جو انشاءاللہ ہم کور کریں گے تو میں نے دوستا کو اپنا بائک تو دکھایا ہی نہیں ہے اس کی ٹینکی پر ایک عجیب طرح کے سٹیکر لگا دی گئے ہیں تو وہ میرا ایک دوست ہے مکینک ہے اس نے کہا کہ یار ٹینکی ایسے خالی خالی لگ رہی ہے تو اس کو کچھ لگا لو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی مسٹر جوکر اس کے جو اصل ٹینکی ٹاپے تھے وہ میں نے اتار کے رکھ دی ہیں یہ روحی ہے انیس مادل ابھی دوستو چلتے ہیں گھر تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ روڈ جو ہے وہ کیسا بنے تو یہ والا روڈ جو ہے وہ نیا بنیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری نہر ہے اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے سڑک بن گئی ہے یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے یہ جناب عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا جو دورہ کا کام تھا یہ وہ کروایا ہے یہاں سے ہماری نہر جو آئی یہاں سے ٹرن ہو جاتی ہے یہ بہاولپور کے لیے یہاں سے وہ سامنے سے بہاولپور ٹرن ہو جاتی ہے اور میرا گھر پہ ہوئی در ہے تو ہم تو موڑ جائیں گے اس سائیڈ پہ ٹرن ہو جاتی ہے 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 ٹرن ہو جاتی ہے